موسیقی ان سب کوششوں کے بعد پیر سے کلاسس دوبارہ شروع ہوئیں جنیو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تلوہ آنے لگے ہیں اور دو سے تین ڈوز کے اندر حالات پوری طرح سے معمول پر آ جائیں گے اسی دوران فروق انسانی وسائل کے وزیر رمیش پوکریال نشنک نے کہا کہ فیس سے جڑا مسئلہ جنیو کے تلوہ اور اساتذہ کے نمائندوں کے ساتھ کئی راؤنڈ کی بحث کے بعد حل ہو چکا ہے تلوہ کا احتجاج جاری رکھنا ٹھیک نہیں ہے اور شریعت ترمیمی قانون کو لے کر ملک بھر میں جاری احتجاج اور قانون کی حمایت میں ریلیوں کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں اخلطوں پر ہونے والے مظالم دنیا کے سامنے آئے ہیں اور اب اسے اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا تو مہی کانگریس کو اپوزیشن پارٹیوں نے جھٹکا دیا ہے کانگریس نے سبھی یکسہ نظریات والی جماعتوں کو شریعت ترمیمی قانون پر ایک مشترکہ حکمت عملی کو رسمی بنانے کے لیے میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے مدو کیا تھا لیکن اپوزیشن پارٹیوں کا کانگریس سے پرہیس بھی سامنے آ گیا میٹنگ میں تریمول کانگریس بی ایس پی آمادنی پارٹی اور شیف سینہ جیسی جماعتیں نہیں پہنچیں اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر قانون رویشنکر پرسات نے کانگریس سامنے سبھی اپوزیشن پارٹیوں کو نشانے پر لیا انہوں نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ بیس پارٹیوں کی میٹنگ کے بعد ایک تجویز پاس ہوئی میٹنگ میں کانگریس کے علاوہ کوئی اہم اپوزیشن پارٹی شامل نہیں تھی جس سے اپوزیشن اتحاد کی ہوا نکل گئی اپوزیشن کی میٹنگ میں جو تجویز پاس ہوئی ہے اس سے پاکستان بہت خوش ہے وزیراعظم نریندر موڈی اور روس کے صدر ولادمیر پتن نے پیر کو ٹیلی فون پر بات چیت کی وزیراعظم نے صدر پتن اور روس کے لوگوں کو کرسماس کی مبارک بات پیش کی صدر پتن نے بھی وزیراعظم موڈی کو بھارت کی خوشحالی ترقی امن اور خوشی کی دعا دی دونوں رہنما اس سال سبھی علاقوں میں بھارت روس تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نزدیکی سے کام کرنے اور مستقل طور پر مشورے جاری کرنے پر رضا مند ہوئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ اس سال روس میں شنگھائی تابون تنظیم اور برکس ملکوں کی چوٹی کانفرنس میں حصہ لینے کا انتظار کر رہے ہیں دونوں رہنماوں نے علاقائی اور عالمی مسائل پر خیالات کا تبادلہ کیا اور علاقائی وعالمی سیکیورٹی امن اور استحقام کو یقینی بنانے کے لیے بھارت اور روس کے نظریے میں یہ اکثانیت کی بھی نشان دہی گی مرکسی وزیر اور بی جے پی کے سینئر لیڈر پرکار جاوریکر نے بی جے پی لیڈر جے بھگوان گوئل کے ذریعے اپنی کتاب میں وزیراعظم دنیدر موضی کا موازنہ شواجی مہاراج سے کرنے کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ شواجی مہاراج کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا پرکار جاوریکر نے کہا کہ کتاب کی مخالفت میں لوگوں کا ردعمل جائز ہے اس لیے جے بھگوان گوئل نے مافی مانگتے ہوئے اپنی کتاب واپس لے لی ہے پرکار جاوریکر نے کہا کہ بی جے پی کا اس کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور بیہار کے مظفر پور شیلٹر ہوم معاملے میں دلی کا ساکت کورٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گا یہ پورا معاملہ بیہار کے شیلٹر ہوم میں نابالک بچیوں اور دوشیزاؤں کے جن سے استحصال سے جڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے حکوم پر اس پورے معاملے کی سنوائی دلی کی ساکت زلہ عدالت میں پوری ہوئی ساکت کورٹ نے بریجیش تھاکور سمیت 21 ملزمین کے خلاف پاکسو، ازمددری اور مجرمانہ سازش جیسی دفعات کے تحت الزامات تے گئے ہیں اتر پردیش کابینہ نے ریاست کے پولیس نظام میں ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے راجتھانی لکناؤں اور گوتم بدنگر زلے میں پولیس کمیشننگ سسٹم نافذ کرنے کی تجویز کو ہر ایجنڈی دے دی ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد وزیراعلا یوگی دیتنات نے کہا کہ گدشتہ پچاس سالوں سے اتر پردیش میں سمارٹ پولیسنگ کے لیے پولیس کمیشنر سسٹم کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اب کابینہ نے لکناؤں اور گوتم بدنگر میں یہ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان دونوں مقامات پر ایجنڈیشنل ڈریکٹر جنرل پولیس کی ستحہ کا پولیس کمیشنر بنایا جائے گا اور شیلنگا کے خلاف سال کی پہلی ٹی ٹوینٹی سریز دو صفر سے جیتنے والی بھارتی ٹیم اور آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سریز کے لیے تیار ہے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تین میچوں کی سریز کا پہلا مقابلہ آج مومبئی کے وانکھڑے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان پچھلے پانچ ونڈے مقابلوں کی بات کریں تو بھارت نے دو میچ جیتے ہیں جبکہ تین مقابلوں میں ٹیم کو شکست ملی ہے اس وقت کے خاص خاص خبروں میں فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے شمعہ موسیقی